دوسرا پکس کہتا ہے ہم نے کرجہ ماف کیا ارے چرچہ اس بات کی ہونی چاہیے کوئی پچھتر سال کے بعد بھی یہ کسان کرزدار کیوں ہے کوئی بھیک نہیں ماند رہا آپ سے کہ اس کو کرجہ کے جرہ سا ماف کر دیا ایسے دکھایا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کر دیا سبابتی مود ہے جب تک اس کی فصل کا دام نہیں ملے گا تب تک اس کی استدیش در نہیں سکتی جب تک اس کے کھیت کو پانی نہیں ملے گا اسے بجلی سمیہ پہ نہیں ملے گی اسے بید خات نہیں ملے گا تب تک آپ ان کیبل سانبوتی نہیں پٹھو سکتے کہ ہم نے کرجہ جرہ سا ماف کر دیا اونٹ کے موں میں جی رہا ہے وہ سبابتی مود ہے میں کچھ آنکھڑے رکھنا چاہتا ہوں صدن میں انیس سو سٹھ سٹھ میں آئی ایس کی سیلری ہوا کرتی تھی ڈائی سو روپے جو آج وہ تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے مہینہ ہو گئی ہے اور وہی انیس سو سٹھ سٹھ میں ڈیجل ہوتا تھا سبابتی مود ہے بیس پیسے لیٹر اور آج وہ سو روپے لیٹر ہو گیا ہے سبابتی مود ہے سو نہ ہوتا تھا دو سو روپے کا دس گرام ایک توڑا آج وہ ساٹھ ہتزار روپے ہو گیا ہے اور گیوں تھا ستر روپے کا کونٹل جو آج اٹھارہ سو روپے کونٹل میں بکرا ہے یعنی کی آئی ایس کی بڑھوٹری سیلری میں کتنی ہوئی پندرہ سو گنا ڈیجل میں بڑھوٹری کتنی ہو گئی پانس سو گنا سونے میں بڑھوٹری کتنی ہو گئی تین سو گنا اور کسان کے گیوں کی فصل کی قیمت کتنی بڑھی ماتر پچیس گنا اب کہاں پندرہ سو گنا اور کہاں پچیس گنا بھلا وہ کیسے اس کی ستیتی صدر سکتی ہے ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے کرسی کے اپکرانے ان کی مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن اس کی فصل کو نہیں خریدتی سرکاریں اب گیوں پہ دس پرسنٹ بڑھائی ہے دو سو یہ کہہ جیا کہ اکیس سو دس روپے سباپتی مہدے ہمارے منتری جی ہیں خود کسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھرچہ گئیوں پہ ایک بیگا کا کھرچہ کسان کا آتا ہے اٹھارہ سو روپیہ بیگا پہ آتا ہے اٹھارہ جیسے ایک جو کونٹل پہ اٹھارہ سو اٹھارہ آجار روپیہ ایک بیگا پہ آتا ہے ماتر دس کونٹل کے لگ بک گئیوں پیدا ہوتا ہے جو اٹھارہ سو کے حساب سے بیچے ہیں تو اٹھارہ آجار کا وار اس کا کھرچہ بھی اٹھارہ آجار آتا ہے پیدا بھی اٹھارہ آجار ہو رہا ہے تو اس کی استطیق بھلا کیسے سودھے گی سرسو کی فسل کرو تو اس کے اوپر بھی وہی گیار آجار کے سمتنگ کھرچہ آجاتا ہے اور وہ بکتی ہے تو وہی اٹھارہ آجار بیس آجار اور کبھی پاڑا پڑ گیا تو برباد ہو گیا گیوں میں اگر ہوا چل گئی گر گیا گیوں کوئی کہتا ہے کرزہ دے دیا کوئی کہتا ہے یہ دے دیا کوئی کہتا ہے تھوڑی سی بجلی دے دیں گے یہ دے دیں گے میں تو یہ کہتا ہوں آپ پورا دام لے لیجے مت دیجے کچھ بھی آپ لیکن یہ جو پندرہ سو گناہ بڑھی آئی ایس کی سیلری یا تو اس آئی ایس کی سیلری کو بھی گھٹا کے وہی پتچیس گناہ لیا ہو آپ اس سیلری کو اس کسان کی جو بڑوتری ہوئی ہے وہی پہ لیا اس کی کسس سیلری کو اگر وہ آئی ایس نوکری کر لے اور اگر آپ میں ہمت ہے کسی سرکار میں کہ گھٹا دے اس آئی ایس کی سیلری کہہ دے کسان کے برابر رکھیں گے کیونکہ دیس کو آجاد ان کسانوں نے کرائے تھا کوئی آئی ایس انگریز برتی نہیں کر رہی تھا انڈیا کے لوگوں کو وہ تو ان کسانوں کی بدولت ہو ان کے بچے فانسی پہ لٹکے تب آئی ایس بن رہے ہم لیکن پولیش ہی بنتی ہے تو وہی آئی ایس راہ دیتے ہیں سرکار کو کہ بجھٹ نہیں ہے کسان کو پیسہ نہیں دے سکتے کسان کی فصل کو نہیں کرت سکتے میں کہتا ہوں ایم ایس بی اکیس سو دس روپے کے ہوں کیوں ہو اس کی ایم ایس بی اتنی کرو نا جتنی اس کی گجارہ ہو اس کا لیکن اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہوگی اور کوئی پیسہ ملے گا نہیں اور یہ کسان سین سکتی ہے بیچارے کی سین کرے جارہا سین یہ اس کی گریٹنیس ہے کی وہ سین کہہ رہا ہے اور میرا دے سمہان کہہ رہا ہے اب پھوج میں جاتا تھا سباپتی مہدے اس کا بیٹا ایکسرسائج کرتا تھا پھوج کے بھرتی میں بند کر دی ہے پولیس میں جاتا تھا سباپتی مہدے دوڑ بھاگ کرتا تھا کھیپ میں کام کرتا تھا فیجیکل فٹ ہوتا ہے مجبوط ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے دوڑ بھاگ کر کے پولیس کانسٹیبل بن جاتا تھا کوئی ملٹری میں جا کے بھی اب ملٹری کا بھی بھن پولیس کانسٹیبل وائی ایس جیسا پیپر پکڑا دیتے ہیں اس کی فیجیکل فٹنس کو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہیں اب اس میں پیپر میں کھون سلکٹ ہوتا ہے وہی جو ٹرک چلانے والا خرید کے دس لاکھ ملایا وہ سلکٹ ہو جاتا ہے اس لئے سباپتی مہدے میں آپ کے مادیم سے سرکار سے گجاریس کرتا ہوں کہ کیول کسان کسان بات کرنے سے نہیں ہوگا واسطوں میں آج کسان کو سب سے زیادہ نیائی کی ضرورتیں اور اس کے ساتھ ہمیں نیائی کرنا پڑے گا نہیں وہ کسان کے بچے جو انگریزوں سے لڑے تھے جس دن اس نے ٹھان لیا اس دن پھر آپ سوچنا کیا حال ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں اٹھا اٹھا کے پھینک دیں گے اور ہوگا کیا مولی کی طرف پاڑ پاڑ کے پھینک دیں گے آپ کو اور کیا ہوگا یہ ہوگا اس لئے کبھی کبھی اس کسان کی ہمت کو نہ للکا رہے سرکار کہ وہ لڑ نہیں سکتا کہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا وہ تو اپنے دیس میں آستہ رکھتا ہے تو سین کرے جا رہا ہے اور یہ سباپتی مودے میں بات کروں گا جیسے آوارہ پسوں کی یہ ایک بڑا آندولن ان آوارہ پسوں کے لئے بھی ہوگا کسان کی فصل کو کھا رہے ہیں یہ روجڑے سور آوارہ اور میں نے پہلے بھی کہا ارے آدمیوں کی نصبندی کرتے ہو ان کی نصبندی کر کے ہی روک دو ہم چھوٹے بچے تھے تو بچھڑوں کی نصبندی کرواتا تھا کسان آوارہ یہ جنندی ہے ان کی نصبندی کر دو اور گائے کو اگر سچ میں بچانا چاہتے ہو آپ دو سالہ منودان دیتے ہو کسان کو دونا انودان کہ وہ گھر پہ گائے کو پالے ہم انودان دیں گے تو کسان کی ستیتی بھی صدرے گی اور ہماری گائے ماتا بھی بچے گی لیکن کسان کو تو دینا نہیں چاہتے کیونکہ سب جانتے ہیں اگر اس کے پاس اگر اس کی روٹی پیٹ میں آگی اور اس کو تھوڑا جینے کا مل گیا تو سوچنے لگ جائے گا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے وہ آئی ایس ہجاروں کروڑ روپے کھا رہے ہیں پھر بھی پندرہ سکولہ سیلری بڑھا رہے ہو جا کے دیکھو ایک آئی ایس بنتا ہے تب کیا گھر ہوتا ہے اس کا اور پانچ سال بعد دیکھو اس کے بچے مرسیڈیز میں گھومتے ہیں ویدیس میں پڑھتے ہیں کیا کبھی سرکار نے پوچھا ہے کہ کہاں سے آگیا ہے پیسہ فارماؤس ہے بڑے بڑے اور بڑے بڑے منتریز آتے ہیں اور جا کر فارماؤس میں اس کے پارٹی کر کے آجاتے ہیں کبھی پوچھا کسی نے کہ یہ کہاں سے لی آیا لیکن کوئی نہیں پوچھا جاتا اس لیے میں آسا رکھتا ہوں کہ کسان کے اوپر ریل میں کوئی اس کی دسہ صدارنے پر نینے ہوگا دننواد سباپتی مو